ویلکم بیک ٹو این ایڈر وی لاغ تو آج ہم جا رہے ہیں اپنے مطلب جو ہم نے رکبہ کاشت کیا ہوگا ہے کارٹن کی فصل ہے وہاں پر جائیں گے وہاں پر مدور لگے ہوئے چنائی ہو رہی ہے انہیں پیمنٹ بھی کرنی ہے اور وزن بھی کروانا ہے تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو اپنا جانا کارٹن کا فریلٹی وزٹ کرائیں گے تو ملتے ہیں وہاں پر جار سے نکل چکے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں ہم اپنے چاچو کو پک کروں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نکلیں گے بستی لاکھا کے لئے ٹھیک ہے جہاں پر ہمارا کارٹن فیلڈ ہے تو وہاں جا کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں وزن بھی کرنا ہے اور چنائی ہو گئی ہے تقریبا میں نے تیاری کر لیا ہے موسم کافی گرم ہے تو وہاں جا کے انہیں پیمنٹ بھی کرتے ہیں اور آپ کو بھی فیلڈ کا وزٹ کروا سکتے ہیں چلیں جی چاچو آگئے ہیں بس یہاں سے نکلتے ہیں یہ جی ہم یہاں پہنچ آئے ہیں بس یہاں سے جائیں گے جہاں پر کارٹن کے چنائی ہو رہی ہے کیمرے ورکنگ اچھین پر ہے ہاں یہ ہمارا کارٹن کا فیلڈ ہے یہ ہم نے لیٹ کاؤسٹ کی تھی اس لئے یہ ابھی چھوٹی ہے بلکہ چنائی جو ہے وہ سائٹ پہ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا صورت کے حالے ویسے چنائی ہو چکی ہے ہم لیٹ ہیں تو وہاں جا کے وزن بھی کرتے ہیں اور ان کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں تو بس یہ زمینیں کافی ہارڈ ہیں مطلب یہاں پہ فصل اچھی ہوتی ہے طاقتور زمینیں ہیں کیونکہ اتنی کھیتی بڑی یہاں پہ نہیں ہوئی نا تو اہستہ اہستہ یہ آباد ہو رہی ہیں تو لیں جی یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا مزہرے رکھے ہوئے ہیں ٹھیکے پہ نا تو یہ یہاں پہ بس بھالتے ہیں یعنی پانی وغیرہ لگاتے ہیں سپری کرنیوں وہ بھی کرتے ہیں تو بس یہ چنائی ہو گئی ہے تو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ اب وزن ہو رہا ہے ان کا اور یہاں پہ ان کو پیمنٹ دیں گے ہم تو وہاں سے چاچو مطلب اس کا وزن کروا رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں اور میں یہاں سے لکھتا جا رہا ہوں کہ کتنی ہوئی ہے کہ اس کی نام بغیرہ تو یہ ابھی سسٹم چلتا رہے گا کافی دنوں تا کیونکہ ابھی تو سٹارٹ ہے ٹھیک ہے گائیس آج کے ولاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں کپاس کا وزن کروا لیا ہے ٹھیک ہے پیمنٹ بھی ہو گئی ہے تو ملتے ہیں اگلے ولاغ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے